بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بدکردار تھی اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجہ کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لئے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بند سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرہ تھے اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی قریب بسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس بدکار عورت پر جا پڑی اور اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی کئی کے دن اپنے آپ کو موکھا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں چنانچہ اس کے پاس تو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے کو بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس ترپائی پر بیٹھ گیا بادشیت کرنے لگا اچانک بادشیت کا دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کی اتنے سال گزارے ہیں آج میرے اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا عورت اس سے پوچھتی ہے تم کانپ کیوں رہے ہو تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ بس میری تبیر ٹھیک نہیں اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا کہ تم کون ہو کیا ہو اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بدہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں اور میرے دل میں ہی خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو آگر اور وہ چل پڑا اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گیا اس کی برکت اس کو مل گئی چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ ایک کوارہ نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور سارا رات گناہوں کا مرتقیب ہونے والی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی ندامت ہونے آنے لگی کہ کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لئے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اب جس کو پیغام دیا وہ بے وکوف تھا کچھ پیغام پہنچانے والی بھی تو بے وکوف ہوتے ہیں جس کو ڈنگ ہی نہیں آتا تھا پیغام پہنچانے کا اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلا عورت ملنے آیا حضرت موسیٰ نہ نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لئے آئی ان کا کیا تعلق اس سے حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بے وکوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ بڑے ناراض ہو اور وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے وہ ڈر گی اس تک کا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے لئے تو اب دنیا میں ٹھکانا کوئی نہیں بڑے عداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیرام تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی اس تب سے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا رستہ نظر نہیں آتا تھا پھر اللہ کی شام دیکھئے اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور اس نے جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے در سے کانپ رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہا جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے یہ اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ دھونٹے ہوئے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلا بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا یہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی اس سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا کہ وہ اپنے مسلح کو چھوڑ کر بلاخر اس کی چار پائی پر جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آگئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا تو نوجوان پر اتنا خوف تاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی اور اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیتا اور اس کی عورت کو بڑا ہی غم تھا پھر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا آ گیا اس کا ایک بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے اس نے کہا ٹھیک ہے جب بھائی سے پتا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیٹے عطا فرمائے اور وہ ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں اور وہ مولا کتنا کریم ہے